میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ اکرام بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عجیب سوال کر دیا اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کن لوگوں کا ایمان عجیب ہے کن لوگوں کا ایمان زیادہ حیرت والا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا ایمان زیادہ حیرت والا ہے فرشتوں کا ایمان زیادہ عجیب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَالَ وَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اے میرے صحابہ فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے وہ تو ہر وقت اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت اپنے رب کے انوار و تجلیات میں گھوتا لگاتے ہیں ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے بتاؤ کن کا ایمان عجیب ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں فَنَّبِيُّونَ تو پھر نبیوں کا ایمان عجیب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَالَ وَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُّ يَنزِلُ عَلِهِمْ اے میرے صحابہ نبیوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا ہے ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے صحابہ بتاؤ کن لوگوں کا ایمان عجیب ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرشتوں کا بھی ایمان عجیب نہیں نبیوں کا ایمان بھی عجیب نہیں تو فَنَحْنُو پھر ہمارا ایمان عجیب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے حالانکہ میں تمہارے سامنے مجرود ہوں اے میرے صحابہ تم نے تو وہ منظر بھی دیکھا تم نے تو پرانے مجید کو نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھا اے میرے صحابہ تم نے تو وہ منظر بھی دیکھا جب میں نے چاند کو اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا اے میرے صحابہ تم نے تو وہ منظر بھی دیکھا جب میں نے چاند کو اشارہ کیا تو وہ پلٹ کر اثر کے مقام پر آ گیا اے میرے صحابہ تم نے تو وہ منظر بھی دیکھا جب میں نے سامنے والے درخت کو اشارہ کیا تو وہ زمین کو چیتا ہوا میرے قدموں میں حاضر ہو گیا تم یہ سب مناظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے لہذا بتاؤ کن لوگوں کا ایمان عجیب ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علم و رسول پھر اللہ جانے یا اس کا رسول جانے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ خود ہی ارشاد فرما دے کن لوگوں کا ایمان عجیب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے نہ نبیوں کا ایمان عجیب ہے نہ تمہارا ایمان عجیب ہے ایو الخلقی آجبو اِنَّ آجبَ الخلقی اِلَيَّ اِمَانًا لَقَوْنْ يَقُونُونَ مِنْ بَعْدِ یَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا کِتَابُنْ يُقْمِنُونَ يُقْمِنُونَ بِمَا فِيهَا اے میرے صحابہ ایمان تو عجیب ان لوگوں کا ہے کہ جو ابھی دنیا پہ آئے نہیں ہوگے آئیں گے چودہ سجیوں کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا انہوں نے بس سنا ہوگا کوئی بد دعا کے چہرے والا تھا کوئی لیل کی ظلفہ والا تھا انہوں نے بس سنا ہوگا پس میرا کلمہ پڑھ کے مجھ پر ایمان لے آئیں گے